جی اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ لوگ سب امید کتاؤں ٹھک تھا آگ ہوں گے خیریہ سے ہوں گے اچھا دوستو آج ہم لوگ آپ کے لئے الفلا گلاس ٹیکنیکل چینل کی طرف سے ایک ٹیکنیکل ویڈیو لے کے ہیں جو کہ سلائڈنگ وینڈو ہوتی ہے سلائڈنگ وینڈو کا آپ لوگ جو مٹریل ہوتا جو جسے ہم لوگ مال کہتے ہیں جو سیکشن ہوتے ہیں وہ کون کون سے سیکشن لگتے ہیں سلائڈنگ وینڈو میں اور اس کا آپ لوگ مٹریل کیسے نکال سکتے ہیں مال کیسے نکال سکتے ہیں ٹھیک ہے آج پوری ڈیٹیل سے بات کریں گے یہ ایک میں نے ٹوٹل ایک وینڈو ہے جیسے یہ پانچ بھئی پانچ کی ہے تو میں نے ٹوٹل جتنی بھی وینڈو کے سائز ہوتے ہیں میکسیمم جو سائز ہے وہ میں نے ایک پورا کورس تیار کیا ہے تو یہ اس کورس کا یہ پارٹ نمبر ون ہے ٹھیک ہے اس کے بارے میں میں آج آپ کو بتاؤں گا یہ ایک پانچ بھئی پانچ کی وینڈو ہے ساٹھ ہنچ بھئی ساٹھ ہنچ کی ٹھیک ہے ساٹھ ہنچ بھئی ساٹھ ہنچ کی یعنی کہ پانچ فٹ بھئی پانچ فٹ کی ٹھیک ہے اور اب اس میں ہم لوگوں نے سیکشن کون کون سے استعمال کرنے ہوتے ہیں اور جیسے یہ اپنا جو اس کے ڈیلر وغیرہ بیٹھے ہوتے ہیں ڈیلروں سے ہم لوگوں نے کیسے بچنا ہے ڈیلر کس جگہ پہ آکے ہمارے ساتھ دو نمبری کر جاتے ہیں ہم لوگوں نے کیسے ان ڈیلروں سے بچنا ہے یہ ویڈیو زیادہ تر جو فائدہ دے گی کسٹمر کو یہ فائدہ دے گی ٹھیک ہے جو گھر وغیرہ بناتے ہیں جو کہ ٹھیکے دار ہیں ان کے لیے یہ ویڈیو کا پورا ایک کورس ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں ڈی سی تیس بی کا جو سیکشن ہے یہ چگاٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے اور تین سائیڈوں پہ چگاٹ لگتی ہے ڈی سی تیس بی کی اور ڈی سی چھبیس بی جو ہوتا ہے یہ بوٹم کا سیکشن ہوتا ہے جس میں سلائیڈنگ جو پلہ ہوتا ہے وہ سلائیڈ کرتا ہے ٹھیک ہے اور ایم تیس اور ایم اٹھائیس گلاس کا سیکشن ہوتا ہے ایم چوبیس بھی گلاس کا سیکشن ہوتا ہے اور ڈی انتیس جالی کا سیکشن ہوتا ہے اسے ہم لوگ نیٹ بھی بولتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کو ہم لوگوں نے جب ڈیلر کے پاس جانا ہے مال لینے تو کیسے ہم نے ڈیلروں سے بچنا ہے اگر پیسوں میں لیں گے پھر بھی آپ کا فائدہ ہے لینٹھوں میں لیں گے پھر بھی آپ کا فائدہ ہے ڈی سی تیس بی کا سب سے پہلے ہمیں چاہیے پندرہ فٹ کا پیس چاہیے لیکن یہ سولہ فٹ کی لینٹھ ہوتی ہے اور آپ کو ایک لینٹھ لینے پڑے گی اور ڈی سی چھبیس بی ڈی سی چھبیس بی کا ڈیلر کے پاس ہے آپ کو پانچ فٹ کا پیس مل جائے گا اور پانچ فٹ ہی آپ نے لے کے آنا ہے ٹھیک ہے اور ایم تائیس کا دس فٹ ہمیں چاہیے لیکن مارکٹ میں جو ڈیلر ہوتے ہیں ان کے پاس چودہ فٹ کی لینٹھ ہوتی ہے تو آپ کو پوری لینٹھ لینے پڑے گی ایسی ایم تائیس کے بھی دس فٹ کا پیس ہمیں چاہیے لیکن یہ چودہ فٹ کی لینٹھ ملے گی ہمیں تو یہ لینٹھ ہی لینی پڑے گی اور ایم چوبیس ہے جو یہ ڈیلر سے آپ لوگوں نے بول دینا ہے آٹ فٹ کا ہمیں پیس جائیے ڈیلر آپ کو آٹ فٹ کا پیس جائے دے گا ڈی انتیس ہے جو یہ ٹوٹل ہمیں پندرہ فٹ چاہیے لیکن یہ سولہ فٹ کی لینٹھ ہوتی ہے اگر آپ کی پانچ پہ پانچ کی ونڈو ہے سلیڈنگ جس میں ایک پلہ سلائڈ ہوتا ہے اور ایک پلہ فیکس ہوتا ٹھیک ہے اب یہ تو میں نے پوری ڈیٹیل آپ کو بتا دی ہے ٹھیک ہے اس میں دو سلیڈنگ ویل لگیں گے ٹھیک ہے دو چار چھے اور دو آٹھ الکونیے لگے گی ٹھیک ہے ایک عدد لیچ لگے گا تین سولہ کے درجن پیچ لے لیں دو درجن لے لیں تین سولہ کے ٹھیک ہے اور جو آدھی آٹھ کے پیچ ہے وہ بھی تھوڑے سے لے لیں ٹھیک ہے اور جیسے ہی آپ لوگ مال لیں گے مال لینے کے بعد آپ کسی فیبریکیشن جو فیبریکیٹر ہوگا اس کو آپ مارکٹ میں آپ کو بڑی آسانی سے مل جائے گا وہ اس کی لیبر لے گا تیس سو روپے سے لے کے پچاس سو روپے تک پر فوٹ یہ پارٹ نمبر ون ہے ویڈیو کا ٹھیک ہے اور میری ویڈیو کو لائک کر دے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور جو گھنٹی کا بٹن ہے سبسکرائب کرنا مت بولا کریں جو گھنٹی کا بٹنے سب سے اوپر والی گھنٹی کو جا کے پچھ کیا کریں جزاک اللہ السلام علیکم